اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو افادہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ان کو افادہ حاصل کرنے کا موقع ملے ویڈیو کیا کرنا ہے اور دین کے مستائل کو بچانا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور دین کے طرف لوگوں کو دعوت دینا اور دین کے سوال کرنا اور ان کو یاد کرنا تاکہ ان تک پہنچانا جن تک وہ بات نہیں کچھ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جن یہ باب باب ہے اس باب سے ہی سمجھنا آگیا ہوگا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں یہ آپ پر وہ احادیت پیش کریں گے جن احادیت میں اللہ اس کے رسول پر ایمان بانے کا حکم دیا جائے گا دین کے قائل مثلا نماز روزہ حج وغیرہ کے قردیت بتایا جائے گا کہ ان پہ بھی انجام دے اور ان احادیت میں یہ بھی کہا جائے گا یہ بھی سمجھنا آگیا کہ یہ لوگوں کے معلوم نہیں ہیں ان پہ کی باتیں پہنچا دی جائیں اور ان احادیت میں یہ بات بھی سمجھنا آگیا کہ مطائل شرعیہ اپنے آلنے دین سے پہنچنا چاہیے جیسے کہ کچھ لوگ نبی قرؐل اللہ علیہ وسلم کی پارجاہ میں آئے اور انہوں نے دین کی باتیں سرکار سے پہنچیں اور سوال کیا یہ ساری باتیں احادیت جو کہ اس بات میں مذکور ہیں بات کو لمبا ہے شاید پورا فرما ایک بات میں تو مشکل ہوگا لیکن خلافہ جو اس بات کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے سب باتیں یہاں پر مانویں مسلم ربی اللہ تعالیٰ انہوں رکھے اب امان مسلم حضرت اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب باتوں کو کتاب ایمان ابھی کتاب کرائے ایمان سے ان کا کیا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم اس بات میں جو حدیثیں ذکر کریں گے انہوں نے ایمان باللہ اور ایمان برسول اللہ کا ہی ذکر ہے اس معنی سے اس کے کتاب ایمان سے مناسبت جنہوں جاہتے ہیں اب حدیث پرتے ہیں حدیث بیان کی خلافہ جنہوں حشام قال حدیثنا اماد ابن فید ان عدی جمرا قال سمیعت ابن عبار ہم سے حدیث بیان کی خلافہ جنہوں حشام میں وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن فید وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمرا رضی اللہ تعالی ہم سے آج انہوں نے کہا سمیعت ابن عباس میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کیا کہتے ہوئے سنا اب آگے کی حدیث یہ ہے وہ حدیث ذکر کریں گے میکن یہی پر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو جمرا ہے اور حضرت ابو جمرا سے پہلے اس سنت میں حماد ابن زید ہے امام نسیم رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دوسری سنت پیش کر رہے ہیں جس میں حماد ابن ابو جمرا سے پہلے کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہے حاکہ تحضیل سنت کی پر اشارہ تحضیل سنت وحدہ سنا یحیٰ بن یحیٰ ہم کو حدیث بیان کی یحیٰ بن یحیٰ نے ونزب دوہی سبحان اور ان کے انخواد یہ تھے کہ انہوں نے فرمایا آ خبرنا عماد ابن عباس ہمیں خبر ہو عباس اللہ عباس میں عباس 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 عب عبدالقیس کا عبدالقیس ایک قبیلے کا نام ہے عبدالقیس کا ایک وقت نبی کریم صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار راہ میں آیا وقت کسے کہتے ہیں قبیلے جو ہوتے تھے وہ ہر ہر قبیلہ اپنے سچ معزز لوگوں کو بادشاہ کی طرف یا سچ معزز اور بڑے انسان کی طرف بھیسے تھے تو قبیلے کے جو اشریب اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے ان کے اس قابلوں کو اور دیروہ کو وقت کہا جاتا ہے جمعہ فکود قبیلہ وقت عبدالقیس عبدالقیس کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار راہ میں آیا تو قابل تو اس وقت میں بے لوگ تھے انہوں نے کہا ارمی کیا رسول اللہ انہا حاضل حجہ من ربیحہ انہا یہ ضمیر ہے حاضل حجہ یہ منصوب ہے اختصاف کی بنا پر اپنے دارت ہوگی انہا نفس حاضل حجہ من ربیحہ یہ معنی ہوگا بے شک ہم قبیلہ ربیحہ آنے کا کیوں؟ اس لیے کہ اشہرِ حرم میں ہم بھی متنین ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہم پر کوئی حملہ نہیں کریں گے اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اشہرِ حرم میں کسی سے کوئی موک مار اور کسی کے ساتھ جاتی اور ماننا پیتنا نہیں کیا جائے گا اس لیے اشہرِ حرم میں ہی صرف یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آجاتے ہیں باقی ایام میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ کو ایسا خام بتا دیجئے کہ یہ خام پر ہم عمل کریں اور اس کی طرف ہم اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں جب انہوں نے یہ عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کرمایا یہ ہے حدیث پاس کا صلاحہ وقد حالت بیننا وغینت کفار مبار یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے مابین قبیلے مبار کے کفار حائم ہیں لا نخلص ایلی کا اخلق اخلص اخلاص انہوں جل سے کوئی کام کرنا اور اخلق ایلی اخلق ایلی 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 اتماعنا ہوتا کسی کی طرف جانا لا نخلص ایلی کا انہا شہری حرام یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف راہ نہیں پاتے نہیں پہنچ پاتے مگر شہری حرام ہے یا رسول اللہ تو ہم کو آپ ایتا کوئی کام بتا دیجئے جس پر ہم عمل کریں اور ہم اس کام کی طرف ان کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے بہہ گئے ہیں جو نہیں آئے ہیں ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھی دعوت دے جس سے پتہ چلا کہ حدیث پاک کہ ان لوگوں نے آکر لبی تلیم سناؤر رسول پہ پتہ چلا کہ اگر دینی مسائل اور دینی باتیں معلوم نہیں ہیں تو دوسروں تک جن کو معلوم ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے اور جا کر پوچھنا چاہیے اس لئے کسی کی کوئی تختیص نہیں ہے قرآن میں اشار سرمایا احل احل ذکری اہل ذکری یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں پر میں ایک بات اور ارد کر دوں کہ مسائل شرعیہ اور علم دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرنا اتنا اہم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے وہ اتنے زور سے نہیں بول سکتی کہ اجنبی لوگوں کو اس کی آواز پہنچیں لیکن اگر کتی شرعی مطالے کو پوچھنے کی ضرورت ہے کتی علم دین کے مطالے کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو اب اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عالم دین سے پوچھتی ہے اور عالم دین اس کا جواب دے سکتا ہے اس کی اجازت ہے انشاءاللہ صحیح پر اس طرح کی حدیث بھی آئے گی جس میں ایک خاتون کے اور ایک صحابی رسول کے اپنی آواز نے پوچھا تھا تو وہاں پر محدثین نے یہی فرمایا ہے کہ مسائل شرعیہ کے لئے ایک عورت کا پوچھنا کسی شیخ سے کسی استاد سے کسی کوئی حرق نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اس کے باوجود مسائل شرعیہ کے پوچھنے کی صورت میں اس سے اجازت دے دی لیں گے اس کے مسائل شرعیہ کے باہرے میں سوال کرنا اور پوچھنا پوچھنے کی اہمیت معلوم ہو دیئے کہ کسی کسی اہم ہے سوال کرنا اور مسائل شرعیہ کا پوچھنا تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کو ایسے کام کا حق دے دیجئے نعمل بھی جس پر ہم عمل کریں وَنَّدْعُواِ مَمْ وَرَا آنَا اور جو ہمارے پیچھے رہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں ہم ان کو اس کی طرف دعوت دیں اس کے لئے بات یہ بھی فاندل آئی حدیث پاس سے کہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہے تو ان لوگوں تک بھی وہ بات پہنچائیں جو بات ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے جن لوگوں کو وہ بات معلوم نہیں ہے ان لوگوں تک بھی پہنچائیں بیسے کہ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو یہی بات بتا دیجئے جس کو ہم بھی عمل کریں اور اس کی طرف ہم دوسے لوگوں کو بیچ دعوت دیں بیسے لوگوں کو بھی بھلائیں فالہ تو سرکار نے اشارت فرمایا آہ میرے تم دے اربعی میں تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں چار باتوں پر تم عمل کرو کیا ہے وہ چار باتیں سرکار نے فرمایا آہ میرے تم دے اربعی میں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں وَأَنْحَا كُمْ عَلْعَرْبَعِ اور چار باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں منع فرماتا ہوں کون کی ہیں چار باتیں جن کا سرطار میں ختم دیا سرطار یعنی شاہد تمہاراً ایمان باللہ تو ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اس کا بھی ختم دیا ہے نا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوئے کہ یہاں پر مطمئن ایمان باللہ بھی کسرے کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے اگر اس کو ایمان باللہ کسرے کے ساتھ کریں تو یہ بیان ہوگا اور بدل ہوگا اربعین سے یہ اربعین سے بدل واقع ہوگا میں چار چیزوں کو تمہیں حکم دیتا ہوں ان چار میں ایمان باللہ ہے ہے نا تو اس کو کسرہ پڑیں تو اربعین سے بدل ہوگا اور اگر ایمان باللہ رفع پڑیں تو اب یہاں پر یہ خبر ہوگا مفتدہ محقب کی اے اعداہ ان چار میں سے یا اہدوہ ان چار میں سے ایک ہے ایمان باللہ سمہ خسرہ لگو پھر سرکار میں ایمان باللہ تو کہا ایمان باللہ تو پھر ان لوگوں کے لئے سب سے وضاحت پر فقال کہا ایمان باللہ کیا ہے تو سرکار میں فرمایا شہادتو انہا الہ اللہ وانہ محمد رسول اللہ اس بات کی دواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب اب اس حدیث فرمایا کہ صرف ایمان باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ادانیت کو مان لینا اللہ کو ایک مان لینا بلکہ ایمان باللہ میں رسول کی رسالت بھی داخل ہے یہ اس حدیث پاک ایمان باللہ کی تفتیر فرمایی شہادتو اللہ الہ انداللہ صرف نہیں کہا بلکہ سرکار نے فاک فرمایے وانہ محمد رسول اللہ وائقام صلاق وائتا صلاق اب یہاں پر اقام صلاق اقام صلاق ایتا 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 تفتہ عقق ہے الیمان اور دونوں عراق درست تھے پہتے یہاں پر دونوں عراق درست ہوں گے وائقام صلاق وائتا صلاق اور نماز کو قائم رکھنا اور جقاة عدا کرنا ہے تین ہو گئے اور جو تم کو غریمت ملے اس کے پانچوہ حصہ تم عدا کرو پانچوہ حصہ عدا کرو یہ چار چیزوں کا سرکار میں ہوگی دیا مالے غریمت پانچوہ حصہ عدا کرو وائن حاکم اور میں تم ملے ملے امی دبا والحنسل واللہ والمکدر اب یہاں چار چیزوں سے سرکار ملے دبا کہتے دبا کہتے کدو ہوتا ہے کدو چھلتا ہوتا ہے تو چھلتے کو محفوظ رکھتے اور اندر بھوندا ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کدو جب پک جاتا ہے تو اس چھلتا بہت تائٹ ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر کا گودہ نکال کر ختم کر دیا جا اور وہ چھلتا جو چھلتا ہوا ہے اس کو رکھ لیا جا تو یہ بھڑے کی مانید ہو جاتا ہے اس کدو کے چھلتے کا جو برسن ہوتا ہے اس برسن کو دبا کہتے ہے اردی ہنسم اس کا مطلب ہوتا ہے سب یہ رنگ کا گھڑا ہرے رنگ کا گھڑا یہ ہنسم کہہ دا ہے جن نقیر نقیر کہتے ہیں یہ دیکھا ہوگا کہ موٹی لکڑی کا جو تنہ ہوتا ہے کسائی اور کساب جو ہوتے جو 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 سے ان کی کنڈی ہوتی ہوتی ہماری در کنڈی کہتے تو وہ کنڈی جو ہوتی ہے ان کی پنے کو اگر دیچ میں کھالی کر دیا جائے لکڑی دیچ میں کھوکلی کر دی جائے تو ایک جہرہ برسن بن جائے جا جائے جائے لکڑی لکڑی کے برسن ایسے پہلے بنائے لکڑی کے برسن کو نقیر کہا جاتا ہے مقجر اس برسن کو کہا جاتا ہے جس میں لوگ انہیں پاڑ ملغمہ کر دیا جاتا ہے اس لیپ دیا جاتا ہے تو یہ چار برسنوں سے سرطان نے بنا فرمایا چار برسنوں سے منہ نہیں فرمایا جاتا چار برسنوں میں نبیز بنانے سے منہ فرمایا ہے جیسے کہ دوسری بیوائے تو اس بات پر صاحب ہے کہ چار برسنوں سے منہ نہیں کیا چار برسنوں میں نبیز بنانے سے منہ فرمایا کیوں نبیز بنانے سے منہ فرمایا کیونکہ زمانے جاریلت میں اور اسلام نے لوگ انہی برسنوں میں زیادہ سر شراب رکھا کرتے تو شراب رکھتے تھے تو ان سے پوری نفرت کرنے کے لئے پورے طور سے جور کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ ویسل نے جب شراب حرام ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ان کے ان برسنوں کو بھی تم استعمال نہیں کروگے تم نبی نہیں بناوگے نبی کی کہتے نبی ایک حجم یا جو وغیرہ کو پاڑی میں ڈال کر اسی برسن میں ڈال دیتے ہوں اور دارنے کے بعد اس میں کچھ نیش پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو نبی کہتے ہیں جو مزہدار ہوتی ہے صحابہ اکرام نبی کو یا کرتے خضور وغیرہ کی نبی کو اور اگر اسی کو اور دیت مار دیا جائے اور اس کو رغ دیا جائے تو اس میں نشہ پیدا ہونے رکھتا تیزی پیدا ہو جاتی ہے تو جب تیزی پیدا ہو گئی تو اب اس کو شراب کہیں گے اب نبی اسے نہیں کہیں گے اتنیے احناف سے نزدیک نبی جائز ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا اور شراب آرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے شراب بہت ساری برا یو بی جنگ ہے اسلام نے شراب بہت حرام ہو گیا گیا اب آپ یہ کہیں کہ جنت میں بھی شراب ہوگی تو جنت کی شراب قرآن نے فرمایا کہ جنت کی شراب تو ایسی ہوگی جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا یعنی وہاں پر شراب یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی وہاں کی شراب جمال مشروع ہے یعنی ایسے وہاں سے جیسے ہماری یہاں پر طرح طرح کہ ہم رکھ کیتے ہیں طرح طرح کہ جیسے 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 ہوں گے مشروع ہوگا تو یہ شراب جیسے دنیا میں شراب مشیری ہوگی تو وہاں کی شراب میں تو نشہ نہیں ہوگا تو نبیہ قریم نے انشاء فرمایا کہ اور میں سب زدن کے گھرے سے ون نقید اور لکڑی کے برطن سے ون مقیر اور روگن تار کے لگے برطن سے میں منع روکتا ہوں کہ ان میں تم نبیر نہیں بناوگے اور جاگہ خدق ایسے حدیث سے ایک راضی خلق ہو نا خلق میں اپنی روایت میں یہاں پر ایک بات اور برائی کیا برائی انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم نے ایمان کی تکیر کی شہابت اللہ 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 سے ایک اونگلی کو اٹھایا اور اپنی ایک اونگلی سے گرہ بن بان کی تو گرہ بان کی کا مطلب آپ دیچ والی اونگلی آپ اپسے انگو بھٹ رکھئے تکیئے وہ دائرہ بن جائے گا اور شہادت کی اونگلی اٹھائیے تو یہ ہوگا اقد اوہ شدہ اوہ اوہ اکد بنایا یعنی شہادت کے اونگلی اٹھائی اور جیس کے اونگلی انگلی اٹھائیے کے رکھ کر اس کا گول دائرہ بنا گرہ بنا چیئے یہ چیئے اٹھائیے لا الہ لا الہ تو یہاں کیونکہ لا نفی جن ہے تو مطلقا جن سے الہ سے نفی ہو رہی ہے تو انگلی اٹھائیے سے اشارہ اس اٹھائیے کیا جاتا ہے جن سے الہ مقصود ہے لیکن ایک الہ جو الہ فرحق ہے انگلی سے اس پر اشارہ کیا جاتا ہے کہ ایک الہ مقصود ہے اور جیسی اللہ کے جنے سے اس جنہ کیا جاتا ہے تو اب اللہ اللہ کے بات انگلی بھی الہ جیسے سبوت ہو رہا ہے تو اب اولی کو گرانی جاتا ہے ساکھ لیکن صحیح یہ رہم نہ ہو جائے کہ ایک تو اللہ کا سبوت ہو رہا ہے اور اگر اولی ہی رہے اللہ اللہ پر لا اللہ پر اولی تو افھائے گا اور جیسی اللہ کہے گا ویسی ہی اولی تو گرانے گا جیسی کہ سرشاہد میں ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یہ حدیث پاک ہم نے پڑھ دی اور اس میں آپ نے پڑھا سرکان 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 ہے لمبا بات ہے لیکن تمام حدیث کا خلاقہ وہی ہے جو ہم نے تہلی حدیث میں بیان کر دیا ہے تو سرکان لگانے کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت سرکان